اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو ایک طرف سور رکھا ہو آپ غیر ملکی ممالک میں جاؤ کچھ بھی کھانے کو نہیں مل رہا پھر آپ نے سور کھا لیا تو یہ بھی غلط ہے لیکن ہم کہیں گے کچھ مل نہیں رہا تھا لیکن ادھر ایک برگر پکے رکھے ہوئے بڑے بہترین گائے کے حلال گوش کے اور ادھر سور رکھا ہوا ہے پھر بھی سور میں ہاتھ مار رہا ہے یہ قابل معافی نہیں ہے جبریل نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ صاف سترہ گوش رکھا ہے اور وہ چھوڑ کر کیڑوں والا بدبودار گوش کھا رہے ہیں آپ نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حلال بیوی کو چھوڑ کر تواعفوں کے پاس جاتے تھے حرام عورتوں کے پاس جاتے تھے یہ وہ ہیں جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات میں دیکھا کچھ لڑکے کچھ لڑکیاں کچھ مرد کچھ عورت ننگے بدن آگ میں جل رہے ہیں مرد اور عورت ننگے اکھٹے آگ میں جل رہے ہیں جب آگ کے شولے اوپر جاتے تو وہ بھی اوپر جاتے نبی نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبریل نے فرمائی یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں اللہ نے زانی کو بھی برہنہ کیا اور جس سے زنا کیا تھا اس کو بھی ننگا کر کے دونوں کو آگ میں پھک دیا ہے اور یہ پوری پوری جماعتیں ہوں گی کیونکہ زنا دو چار لوگ نہیں کر رہے بہت لوگ کر رہے ہیں اللہ کی آگ تھنڈی نہیں ہے میرے بھائی اللہ کے لیے اتنی بڑی آگ بھڑکانا کوئی مشکل اللہ نے کہہ دیئے میں جہنم کو انسان اور جناس سے بھر دوں گا تو انہی لوگوں سے جہنم بھرے گی زانی پہ ترس مت کھایا کرو زانی اللہ کی نظر میں مبغوض ہے قابل رحم نہیں ہے اگر زانی پہ اللہ کو ترس آتا تو اللہ زانی کو دنیا میں پتھروں سے مار کے ہلاک کرنے کا حکوم نہ دیتے اس سے بڑی سزا کوئی ہو نہیں سکتی جس جرم پہ پتھر سے مار کے ہلاک کرنا اللہ نے رکھا ہو اس جرم کو معاشرے میں پروموٹ کیا جا رہا ہے اس جرم میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں اور اس کو برا نہیں سمجھ رہے تو بخشش نہیں ہوگی اگر ان حرام کاریوں سے توبہ نہیں کی یہ ربیل اول کے جلسے یا محرم کی مجلسیں یا کونڈے اور جو ہے نا دے گئے یہ جب تک آپ اللہ کے نبی کو اللہ کے دین کو فالو نہیں کرو گے یہ دے گئے آپ کو نہیں بخشوا سکتی تو میرے بھائی میں بھی دل میں نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت کریں اللہ ہمیں ان جرائم سے سچی توبہ کی توفیق نصیف فرما کوشش کرو گے نہیں اب موبائل میں جتنی لڑکیوں کے نمبر ہے نا غفار بھائی وسیم بھائی ستار بھائی کے نام سے سب کیا کر دو ڈیلیٹ مار دو ان کو بول دو مجھ سے دوبارہ رابطے کی کوشش نہ کریں میں شریف آدمی ہوں اپنے بارے میں میں نہیں کہہ رہا ہوں میں کیا ہوں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اور یہ سب باتیں میں اپنے لئے بھی کر رہا ہوں سب ڈیلیٹ کر دو بولے ہم شریف لوگ ہیں خاندانی لوگ ہیں ہم نکاح کر کے رہنا چاہتے ہیں کسی کی بیٹی کو عزت کے ساتھ گھر لائیں گے بیوی بنائیں گے اس سے اولاد ہوگی اس طرح ہم زندگی بسر کرنے کے عادی ہیں اس طرح تیار ہو تو میں آ رہا ہوں اببا کو لے کے آپ کے گھر میں اب یہ بات مولپی لوگ نہیں کرتے یہ کھا جاتے ہیں کیا خیال ہے یہاں کیا کرتے ہیں ڈنڈی بھائی حلال آپشن بھی رکھا ہے اللہ نے تو اگر آپ کے گھر والے ایگری ہیں تو میں آ رہا ہوں وہ کہیں گے نہیں پہلے انڈریسٹینڈنگ ہو جائے آپ بولے انڈریسٹینڈنگ یاد رکھو گھرے پتے کیا کرتے ہیں انڈریسٹینڈنگ کے چکر میں بچے بھی ہو جاتے ہیں ان کے ایک دوسرے کو پچیس سال سمجھتے ہیں وہ سمجھنے کے بعد شادی ہوتی ہے اور ایک مہینے میں طلاق ہو جاتی ہے یہ جو سمجھنے سمجھنے کا کونسپٹ ہے نا یہ گھروں کی طرف سے آیا ہوئے اپنے باپ دادا کو دیکھو کبھی نہ دولن کو دیکھا ہوتا ہے نا دولن نے دولا کو اببہ اممہ پکڑ کے شادی کر دیتے تھے تین دن لگا لیے سمجھنے میں بس ٹھیک ہے تین دن سے زیادہ بولو بھائی یہ پھر سمجھنا نہیں ہے پھر یہ چسکے لینے والی بات ہے یا لم خائنة الاعیونی وما تخفیص صدور اللہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے اور آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اللہ جانتے ہیں کون سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہے اور کون چسکے لینے کے لیے بات کر رہا ہے اللہ سب جانتے ہیں تو دوستیاں مت لگاؤ ولا متخیدی اخدان قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ تمہیں دوستیاں لگانے کی اجازت نہیں ہیں اللہ تعالی ان حرام کاریوں سے ہمیں اس آشورہ کے مبارک دن میں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر